بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں شیخ محمد رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے ترکی سے اٹلی ترکی سے اٹلی کیسے جاتے ہیں کون سا راستہ ہے کتنا خرچہ ہے کتنا ٹائم لگتا ہے کون کون سا راستے میں پرشانیاں آتی ہیں وہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں آج ملیں گی اس سے پہلے چھوٹی سی ریکٹوائسٹ ہیں جن دوستو نے ابھی میرا چینل سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کر دیں لائک کر دیں تاکہ اسی طرح انفرمیشن وال ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو دوستو میں صرف آج ترکی سے اٹلی کی بات کریں گا اٹلی ترکی کیسے پہنچنا ہے وہ آپ کو کافی ساری ویڈیو ملیں گے اس کے حوالے سے ڈینکی بھی ہے اور ویزر ویزا بھی ہے ابھی ورک ویزا بھی ہے وہ کافی ساری ڈیٹیل بہت سی ویڈیو میں ہیں تو آپ وہاں سے دیکھیں اگر آپ ترکی پہنچ گئے ہو یا پہلے سے ترکی رہتے ہو تو ترکی سے اٹلی جانے کے دو تین راستے ہیں ایک راستہ یہ ہے کہ آپ وایا یونان جائیں دوسرا راستہ وایا بلگاریا جائیں تیسرا راستہ آپ وایا شپ جائیں تو سب سے پہلے بات کرتا ہے یونان یونان آپ نے جانا ہے تو وہ نیر کا راستہ ہے نیر آپ نے کراس کرنی ہے کسی جگہ سے نیر زیادہ ٹائم لگتا ہے کسی سے کم لگتا ہے ٹھیک ہے اگر صحیح گیم ہو تو چوبیس گھنٹے میں بھی آپ کو کلیر کروا سکتے ہیں نہیں تو آپ کو میکسیمم دو دن ڈائی دن تین دن بھی لگ جاتے ہیں اگر کوئی سختی ہو تو یہ مختلف ہر ڈنکر کے اپنے پوئنٹ ہیں کہاں سے لگ جاتا ہے کسی کا راستہ زیادہ ہے کسی کا کم کسی کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں کسی کی کم ہے مگر آپ نے نیر کراس کر کے ہی یونان جانا ہے یونان سے پھر آگے آپ نے سربیا جانا ہے سربیا سے پھر وایا چاہے آپ بوسنیا جائیں چاہے وایا آپ کروشیا جائیں یا پھر آپ انگری جائیں اور ہنگری سے آپ اٹلی جائیں انگری سے آپ اسٹریہ جائیں اور اسٹریہ سے آپ نے اٹلی جانا ہے یہ راستہ ہے ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے چاہے آپ بلگاریا چلے جائیں ترکی سے بلگاریا چلے جائیں اس میں نیر نہیں آتی ہے مگر پیدر سفر ہے کافی ٹھیک ہے آپ نیر کراس کر کے یونان جائیں گے اور اگر آپ خوش کی راستے جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ترکی سے بلگاریا جائیں گے بلگاریا سے پھر آگے راستہ تقریبا سب کا برابر ہی ہو جائیں سربیہ آسٹریہ سارے برابر آگے تین چار یہ چھوٹے ملکیں یہ کراس کر کے ہی آپ نے اٹلی پہنچنا ہوتا ہے اچھا یونان جانے کا جو خرچہ ہے وہ بائیس سو یورو سے لے کے تین ازار یورو تک ہے یہ صرف یونان کیا ہے یہ یونان تک آپ کا یہ خرچہ یونان پھر یونان سے آگے بائیس ٹیپ بائیس ٹیپ آپ نے چھوٹ چھٹ ملک سارے کراس کر کے آگے جانا ہوتا ہے اگر آپ وایا شپ جانا چاہتے ہیں تو شپ کا جو خرچہ ہے وہ بھی پہلے تو پتہ دیں بڑا کارگو شپ ہوتا ہے کارگو وغیرہ نہیں ہوتا یہ اس کو پوزر کہتے ہیں چھوٹا ہوتا ہے جس میں اگر میکسیمم دس سے پندرہ بندوں کی گنیش ہوتی ہے مگر یہ تیس سے چالیس پچاس مندیں بٹھا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا پوزر کا اور اس کا جو خرچہ ہے وہ تقریباً چھہزار یورو سے لے کے سات آٹھ ہزار یورو تک چل رہا ہے جہاں پہ کسی کی سیٹنگ بن جائیتی ہے اور اس کی گرنٹی ہوتی ہے اور اس کا جو راستہ ہے وہ چار دن سے لے کے سات دن آٹھ دن تک کا راستہ ہے اور اس کی پہلے پیسے گرنٹی ہوتے ہیں گرنٹی کروا کے پھر ہی آپ کو وہاں پہ صرف انہوں نے کنارے پہ اتارنا ہوتا ہے وہاں پہ اتار کے پاس انہوں نے پھر پیسے اٹھا لینے ان کی گرنٹی ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ہے کوزر والا اگر آپ کے پاس گنیش ہے تو پھر آپ کوزر والا کر لے اگر گنیش نہیں ہے تو خرچہ میکسیمم برابری ہو جاتا ہے تھوڑا ہی فرق پڑتا ہے مگر اس سائٹ سے وایا یونان یا وایا بلگاریا سے آپ کی ٹائم بھی بہت زیادہ لگتا ہے اور زلالت بھی بہت زیادہ راستے میں کھانے کا بھی مسئلہ ہے پیدل بھی چلنا ہے ڈگیوں میں بھی بیٹھنا ہے اور بھی کافی ساری مسئلہ ہوتا ہے پکڑ پکڑائی کا بھی تو اس وجہ سے یہ زیادہ پرشانی مالا ہے اس میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ راستے میں کوئی پرشانی ہو جائے مثال کوئی مار دے آپ کو یا اس طریقے کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے جیسے کہ یہ سمندر والا ہے اگر خدا رخ خاصہ شیب ڈوب جاتا ہے تو پھر آپ کو پتہ یہ پھر تو مشکل ہو جائے بارڈی بلگاریا یا یونان چلے جائیں ادھر زلالت زیادہ پیسے تھوڑا سا ہی ڈیفرنٹ ہوگا مگر یہاں پرشانی زیادہ بنتی ہے ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے تو اگر شیب سے جاتے ہیں خدا رخ خاصہ اگر شیب ڈوبتا ہے تو پھر مسئلہ اگر نہ ہو تو کوئی بھی اللہ حافظ